بسم اللہ الرحمن الرحیم essلام علیکم آج میں آپ سب کے لیے چکندر کی سبزی لے کر آیا ہوں آپ لوگ کو تو پتا ہے چکندر کھانے سے خون بڑھتا ہے اسی لئے آج میں سبزی لے کر آیا ہوں چکندر کی چلے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ONION تین ادت اس کو میں نے کٹ کر لیے کیوب اسٹائل میں اس کے بعد میں نے لیے چکندر آدھا گلو اس کو بھی میں نے کٹ کر لیے کیوب اسٹائل میں یہ دیکھیں بلکل ریڈ چکندر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اب ہم لیں گے گھنڈی اس میں دالیں گے کوکنگ آئل تھوڑا گرم انہیں دیں گے آئل کو اس میں ہمیں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ریڈ چلی ڈرائی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے دھنیا سیٹ ان سب کو تھوڑا بھون لیں اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آنین اب تھوڑا اس کو بھون لیں آنین کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ بہت ایزی اور آسانگی سیپی ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے اس میں چکندر اور اب ان کو بھونیں گے اس میں اس میں ہم تھوڑی گرین چلی بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر گی گرین چلی ڈالی آپ لوگوں کو تو پتا ہے چکندر میٹھا ہوتا ہے اس میں تھوڑا اسپیسی ہو تو مزہ ہی ہیڈ کریں گے حلدی ایڈ کری میں نے تھوڑی سی اس کے بعد میں نے دھنیا پوٹر ایڈ کیا اس کے بعد تھوڑا میں نے زیرا پوٹر ایڈ کیا اب ہم ایڈ کریں گے حسب زائی کا نمک اب ان سب مسائلوں کے ساتھ تھوڑا بھونیں گے اس کو چکندر گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس لئے اس کو ہم تھوڑا گرم پانی ڈال کے کم سے کم اس کو پندہ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے جا کے انشاءاللہ یہ گل جائے گا صحیح سے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے دیکھیں پندہ منٹ ہو گئے اب اس کو اوپن کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں پانی بھی سوک گیا ہے اس میں سے اور ہمارا چکندر بھی گل گیا ہے بلکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو ایک پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی سبزی بنی ہے ہماری چکندر کی اتنے اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں سے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے اور اچھی وڈیو لے کر آتا ہوں گا اللہ حافظ مدیو سوچے مدیو سوچے مدید مدیید مدید موسیقی